بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اس چینل کو سبسکرائب لازمی کریں پلکوں کو لمبا گھنہ اور خوبصورت بنانا ہو تو دن میں دو سے تین بار تھنڈے اور تازہ پانی سے مو دھویں اور نرم تولیے سے چہرہ صاف کر کے پلکوں پر کیسٹر آئل لگائیں پلکے لمبی گھنی ہو جائیں گی کچھ بچے نہاتے ہوئے روتے ہیں کیونکہ ان کی آنکھوں میں سابون چلا جاتا ہے تو بچوں کو نیلانے سے پہلے اگر ان کی بھووں پر پیٹرولیم جری لگا دی جائے تو اس سے ان کی آنکھیں سابون اور شیمپو سے محفوظ رہیں گی اکثر علماری میں رکھے ہوئے کپڑوں میں نمی کی وجہ سے ایک عجیب سی مہک آنے لگتی ہے تو اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا ہے تو اپنی علماری میں ایک پیالے میں کچھے چاور رکھ دیں ایسا کرنے سے کپڑوں اور علماری سے بدبو نہیں آئے گی بادیان کے چند پھولوں کو پوری رات پانی میں بھیگا رہنے دیں صبح اس پانی سے مو دھولیں چہرہ جوان نظر آئے گا اور جھریان ختم ہوتی جائیں گی اگر آپ کے فرش سے بدبو آتی ہے تو ایک پیالی میں دو چمچ میتھا سوڈا ڈال کر کھننا چھوڑ دیں اس سے فرش کی بدبو بھی نکل جائے گی اور کھانے کی چیزوں میں سے مہک بھی نہیں آئے گی دانتوں کو چمکانا ہو تو سیپ کا سیر کا ایک گلاس پانی میں ملائیں اور اس سے روزانت دانتوں کو برش کرنے سے پہلے دھوئیں موسیقی موسیقی موسیقی